نمسکار دوستو ایمد آباد کی ٹیم ہاردک پانڈیا کی کپتانی میں اس بار میدان میں اترنے والی ہے نئی ٹیم ہے نیا کپتان ہے تو نیا جوش بھی دکھنے والا ہے آج ہم بات کرنے والے ہیں کہ ایمد آباد کی ٹیم میکا اوکشن میں کن کھلاڑیوں کو ٹارگیٹ کرے گی اس سے پہلے اگر آپ چینل پر نئے ہو تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں سب سے پہلے آپ کو بتا دے کہ تین کھلاڑی ہاردک پانڈیا راشد خان اور سب منگل کو ایمد آباد کی ٹیم نے اپنی ٹیم میں سامل کیا ہے ان تینوں کے لئے ایمد آباد کی ٹیم نے 38 کروڑ روپے خرچ کیے ہیں اب ایمد آباد کی ٹیم کے پاس میگا اوکشن کے لئے 52 کروڑ روپے باقی ہیں سب سے پہلے ہم بلے بازوں کی بات کریں گے جن کو ایمد آباد کی ٹیم ٹارگیٹ کرے گی پہلا کھلاڑی ہیوکیٹ کیپر بلے باز ایسان کسن ایسان کسن کو ایمد آباد سپیشل پک میں نہیں لے پائی تو اب ایمد آباد کی ٹیم میگا اوکشن میں ایسان کسن پر داؤ لگاتی نظر آئے گی دوسرا بلے باز دیوجت پیڈیکل ہوگا سب منگل کے ساتھ دیوجت پیڈیکل کو اوپنر کے لئے ایمد آباد کی ٹیم ٹارگیٹ کرتی نظر آئے گی تیسرا بلے باز نتیس رانہ ہوگا نتیس رانہ بہترین بلے باز ہیں اور میڈل اوڈر میں بلے بازی کرتے ہیں اس لئے ایمد آباد اس کھلاڑی کو بھی ٹارگیٹ کرے گی آل راؤنڈر کے لئے محمد نبی کو ٹارگیٹ کرتی نظر آ سکتی ہے اس کے علاوہ جیسن ہولڈر کو بھی ٹارگیٹ کرے گی جیسن ہولڈر ویکیٹ ٹیکر آل راؤنڈر گیند باز ہے گیند بازی کے لئے لوکی فرگسن کو ٹارگیٹ کرے گی لوکی فرگسن اچھے تیج گیند باز ہیں اس کے بعد چیتن سکاریا کو ٹارگیٹ کر سکتی ہے اور اس کے بعد راؤنڈر کو بھی ٹارگیٹ کرتی نظر آئے گی تو یہ کھلاڑی ہیں جن کو ایمد آباد ٹارگیٹ کرے گی میگا اوکشن میں آپ کو کون کون سے کھلاڑی لگتے ہیں جن کو ایمد آباد کی ٹیم ٹارگیٹ کرے گی اپنی رائے کمنٹ سیکشن میں دیں چینل کو سبسکرائب ضرور کریں